موسیقی آج ہم اس دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی تاکالیف ہو لے کے بہت بڑے بڑے رونے روتے ہیں جوتے کا تسمانی ملے چائے کے اندر چینی کم ہو جائے ہمارے کپڑے نہ ملے ہماری بیوی سے چھوٹی سی گلتی ہو جائے یا خامند گلتی سے کچھ بھول جائے یا بیٹا کچھ گستاہی کر جائے گلتی سے یا باپ سے کچھ ایسی چیز ہو جائے جو خلاف توقع تھی ہمارے لیے غصے میں پھٹ جانے کے لیے یہ کافی ہے تمیز اور تحذیب کے سارے پردے چاک کرنے کے لیے یہی اصول کافی ہے کہ بس مجھے بات بری لگ گئی اور اس کے بعد ہم ساری زندگی ایک ڈپریسیو ڈیس آرڈر میں روتے ہی رہتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں ملی مجھے کریئر نہیں ملا مجھے خوبصورت لڑکی نہیں ملی مجھے لوگوں میں قبولیت نہیں ملی میرے پاس گاڑی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اچھی گاڑی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے نام نہیں ہے شورت نہیں ہے قبولیت نہیں ہے میرے ماں باپ نہیں ہے میرے بچے نہیں ہیں یہ غم تو ہے میرے بھائی لیکن جو آخرت کا غم ہے جو نفسیات کو وہ ٹورچر ہوگا یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں اس لئے اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار باور کرایا ہے اس چیز کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ تم ان کے حال دیکھ کے شاید عبرت پکڑ لو ہو سکتا ہے تمہاری بھی کوئی گلتی تمہیں اس انجام تک لے جائے اس لئے ہر وقت توبہ ہی تو منشور ہے ہمارا توبہ ہی تو دستور ہے مسلمانوں کا کہ ہم ہر وقت گڑ گڑاتے رہتے ہیں اللہ کے سامنے کیونکہ آخرت کے اندر قرآن کے اندر مختلف مقامات کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ کیا لمحاد ہوں گے جب انسان کہے گا جب انسان ڈرے گا جب انسان اس ٹینشن اور سٹریس اور انگزائیٹی کے اندر یاد کرے گا اور دنیا کی تکلیف تو اس کو یاد ملی رہی گا سور مومنون کے ایک بہت بڑا مقالمہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں سے جو فوت ہوتے ہیں جب اور جب وہ جھنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کانورسیشن کے اندر بہت عبرت ہیں ہمارے لئے جیسے ہی ان کی موت آتی ہے کہتے ہیں قول رب برجعون رب برجعون رب کے لفظ کے اندر ایک رحمت ایک محبت ایک کسی کو بڑا ماننے والی بات ہے اب انہیں رب یاد آگیا ہے اپنا ساری زندگی تو اس نے اپنے نفس کی عبادت کی اپنی سنتا رہا یا مجورٹی کی سنتا رہا یا معاشرے کی سنتا رہا یا باپ دادوں کی سنتا رہا اللہ سبحانہ وتعالی بحیثیت رب یاد نہیں آیا جس نے پانی کے ایک نطفے سے اس کو بنایا پھر اس کو پروان چڑھایا اور جب اس کی ہڈی تھوڑی سی سخت ہی مضبوط ہی قد و کامت میں لمبا ہوا تو اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اللہ کے سامنے اس کے دین کے آگے اللہ کے دین کے آگے جھپنے سے اسی مقالمے کے اندر سور مؤمنون کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں جب جھنم میں ان کے چہروں کو جلایا جا رہا ہوگا تب بھی ان کا ایک ایسا رویہ پیش کیا گیا جہاں پہ ان کو نفسیاتی منٹل ٹارچرز اللہ نے بتایا کہ ان پہ کیسے گزریں گے علم تکون آیاتی تطلع علیکم بتا کیا تم لوگوں کے اوپر میری آیتیں تلاوت نہیں کیا جاتی تھی فکنتم بہا تکذبون تو تم تھے ان کو جھٹلاتے ورنٹ دے ریسائٹیڈ ہوئی تو اس عالم کے اندر جب انسان بے بس ہوگا یہ کفار بے بس ہوں گے اللہ کے دین کے باغی اللہ کے دین کے مقابلے میں منافقت کرنے والے اور معاصیت کرنے والے ساری زندگی چاہے کلمہ گو بھی تھے یہاں تو کفار کا ذکر ہے لیکن وہ شخص جو اللہ کی نہیں مانتا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا قولو وہ جواب دیں گے ربنا غلبت علین اشکوتنا اے اللہ ہمارے اوپر چھا گئی تھی ہماری گمراہی ہمارا ہماری سستی ہماری کہلی ہماری ہٹ درمی کہ ہم سننا نہیں چاہتے تھے ہم ماننا نہیں چاہتے تھے وَكُنَّا قَوْمًا دَعْلِينَ اور اللہ ہم گمراہ لوگ تھے ربنا دیکھیں کتنا درد ہے اس کی آواز میں ربنا ربنا کر رہا ہے اور ساری زندگی کرتا رہا نفسی 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 میری ذات میری ذات میری ذات ربنا آخرجنا منہا اے اللہ مجھے باہر نکال دے اس حولناک جہنم سے یہاں کے عذاب سے یہ پلسرات کی اور ناکیوں سے آخرت کے ان منازل سے ان مسائل سے جس میں انسان اتنی ٹینشن میں کہے گا اللہ مجھے باہر نکال دے فَإِنْ عُدْنَا اللہ اگر میں نے ایک دفعہ بھی بھرگلتی کر دی فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو میں ظالموں میں سے ہوں گا ایک گلتی ایک گلتی پہ تو کبھی انسان رہی نہیں سکتا اللہ تو خود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے کہ قُلُّ بَنِي آدم خطَع آدم کا ہر بچہ گلتی کرتا ہے گلتی کرنا یہ کوئی بات نہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن انسان گلتی کرے گا وَخَيْرُ الْخَطَعَيْنَ التَّوَّابُونَ لیکن یہ چیز انتیاز کرتی ہے اس کے اندر کہ وہ توبہ کرتا ہے وہ جھکتا ہے وہ گڑ گڑاتا ہے وہ سمٹ کرتا ہے اللہ کے آگے اپنے آپ آج کہتا ہے کہ کروں گا ہی نہیں ایک بھی نہیں کروں گا کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا اللہ کہتے ہیں قَالَقْ سَحُو فِيهَ وَلَا تُقَلِّمُونَ اللہ کہیں گے اس کو زلیل و خوار کر کے ڈال دو جھنم کے اندر اور اس کو بولو من سے کلام نہ کریں